کرونا اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آکے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے اور مومن بزدل نہیں ہوتا مومن بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غَمْ نَكَرُوْ بِشَكْ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر معاملے میں چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو آنے والی کوئی پریشانی ہو ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں سورة تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے اللہ کی مشیعت سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پر توقل کرے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا نقصان دینے والا ہے کیا فائدہ دینے والا ہے کس وقت کس شخص کو کیا چیز پہنچنی چاہیے اور کس وقت کس سے کیا چیز روک لینی چاہیے کیونکہ تمام معاملات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں سورة اللہ حزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن ذَلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِیرًا کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے وہ تمہیں بیمار کرنا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے کوئی بھی نہیں یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے تو بھی اللہ کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے کون؟ مومن، ایمان والے اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار تو اصل مدد اللہ کی ہے اصل خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اسی نے پیدا کیا ہے وہی تدبیر کرتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے اس لئے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے سورة التوبہ میں آتا ہے قُلْ لَنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا ہم پر مشکل نہیں آئے گی مگر وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی اور وہ کب لکھی گئی تھی؟ ہماری تقدیریں کب لکھی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے بھی پچاس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے کہاں تھے ہم اس وقت؟ ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فلان وقت پہ فلان بندی پیدا ہوگی اور اس کو پتا تھا کہ اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی اور وہ کن کن بیماریوں سے گزریں گی تو اتنا پارفل ہے یہ جملہ قُلْ آپ کہہ دیجئے سب کو بتا دیجئے ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہوا مولانا وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے وہ ہمارا مولا ہے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر توقل کرنا چاہیے تکلیف پہنچانا اور تکلیف دور کرنا اللہ کے اختیار میں ہے تکلیف اسی کے ازن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے ہمیں نہیں پہنچے گی تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے اور اسی طرح اگر کسی کو تکدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باند باند کی بولیاں بول رہا ہے جو دل میں آئے کہہ رہا ہے ترہ ترہ کے نسخے بتائے جا رہے ہیں ترہ ترہ کی اپواہیں پہلائی جا رہی ہیں خوف پہلائی جا رہا ہے تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا مومن بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتا ہی نہیں صرف سپیکلیشنز صرف ازمشنز صرف سنی سنائی باتیں تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آکے رہے گی اس سے پہلے کہ وہ آئے مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے اور اللہ نے دعائیں سن لیں تو پچانا بھی اس کے ہاتھ میں تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں صورت الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 38 اِن ارادنی اللہ بدرن حل ہن کاشفات دررہی او ارادنی برحمتن حل ہن ممسکات رحمتہ قل حسب اللہ علیہ یتوکل المتوکلون اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توقل کرنے والے اس پر ہی توقل کرتے ہیں اس توقل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے روز مرہ کے کام روٹین کے مطابق اتمنان کے ساتھ سکونِ قلب کے ساتھ جاری رکھتا ہے وہ پینک نہیں کریئٹ کرتا نہ وہ خود ہوتا ہے نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے اور نہ وہ خوف کا شکار رہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا لہذا مجھے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سا خوف و آراز صرف وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ جس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا سورت فاطر میں آتا ہے جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور وہی سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے یعنی اگر اللہ نے آپ کے لئے کوئی خیر لکھی ہے وہ خیر چاہتا ہے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر کوئی نقصان ہے کوئی دروازہ بند ہے تو سب مل کر کتنا بھی چارہ کر لیں کوئی کھول نہیں سکتے اسی طرح ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں آپ کا برا چاہیں تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھی ہو اسی طرح نفع بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے مسلمان احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا قلم اٹھا لئے گئے صحیفے خوش کر دئیے گئے لہذا اتمنان سے بیٹھے اور جو کرنے ہیں اس کو یکسوئی سے اور دل جمعی کے ساتھ کرتے رہے تو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی طرف رجوع اللہ پر بروسہ تقدیر پر ایمان کی تجدید اپنے امور کو اللہ کے سپورت کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا سب سے اہم چیز کیا ہے جو ہی خوف آئے وسوسہ آئے پریشانی آئے کوئی نئی خبر سنے اور خاص طور پر یہ جو خبروں میں اوپر نیچے آتا ہے اتنی ڈیٹس ہو گئی ہیں اتنے لوگ مزید متاثر ہو گئے ہیں فلان ائرپورٹ بھی بند ہو گیا فلان جگہ جانب بند ہو گئی تو اس سے اور زیادہ خوف و حراس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا خوف آئے اس سے زیادہ دعا شروع کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا پس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے